کچھ بیان جادو ہوتے ہیں یہ بیان کی تعریف نہیں ہے جادو کفر ہے یہ جادو کر جائیں بعض اوقات ایک جمع غفیر پر کھڑے ہوں گے ان پر ان کے بیان کا جادو چل جائے گا اور اس جادو سے ہزاروں لوگ امراؤں یقین پہچانو دعات کو علماء کو جو تیسرا مرحل ہے وہ یہ ہے کہ علماء کی سنا سلسل سنت نبی علیہ السلام تک متصل ہو اس کا شیخ پھر اس کا شیخ پھر اس کا شیخ مخلص دعیر عالم وہی ہے جس کا سلسلہ سنت نبی علیہ السلام تک متصل ہو سلسلہ سنت نبی علیہ السلام تک متصل ہو اس کا شیخ پھر اس کا شیخ پھر اس کا شیخ چلتے چلتے اتوائی طابعین پھر طابعی پھر صحابی اور پھر محمد الرسول اللہ علیہ السلام متصل سلسلہ سنت اس سے کیا ہوگا علم اور علم کا فهم متوارث ہوگا جو چلا آ رہا ہے اللہ کے نبی کے دور سے یہ صحیح علماء اور دعات ہیں جن کو پہچانو اور اسے تعلق جوڑو اور قائم کرو دیکھیں سفیان سوری رحم اللہ بس رہ گئے وہاں ایک شخص کی شہرت دیکھی انہوں نے جس کا نام تھا سبیہ بن ربی سبیہ سعاد کے ذات سبیہ بن ربی اور وہ لیکچر دیتا اور سینکڑوں اور ہزاروں لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہوتے اور اس کی باتیں سنتے تو سفیان نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے کہا کہ یہ سبیہ بن ربی کہا اس کا معاملہ سنت پر ہے لوگوں نے کہا سنت پر ہے حدیثیں بیان کرتا ہے سفیان مطمئن نہیں ہوئے کہ پھر علماء اس کو کیوں نہیں جانتے مہتیسین اس کو کیوں نہیں بہت جانتے ہمیں اس کا علم کیوں نہیں اس کی کیوں نہیں اور قریدہ ایک سوال کیا کہ اس کے ساتھ زیادہ جو تعلق دار ہیں وہ کون لوگ ہیں کہا کہ بسرہ کے قدری جو تقدیر کے منکر یہی وجہ قدریون 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 یہ بندہ قدری ہے آل سنت سے نہیں ہے کوئی اس کا مقام نہیں قدری ہے اب لوگوں کو کون بتائے وہ تو سنتے ہیں کہ بڑا فلان لچھے دار باتیں کرتے ہیں جو نبیر اسلام کے حدیث میں انہم من البیان السحرہ کچھ بیان جادو ہوتے ہیں یہ بیان کی تعریف نہیں ہے جادو کفر ہے اور خیر کی تشبیح کفر سے نہیں ہو سکتی کچھ بیان جادو ہوتے ہیں معنی اس بیان کی تاثیر جادو سے بتر ہوتی جادو کر جادو کرے گا ایک بندے پر اس کا اثر ہوگا وہ بیمار پڑ جائے گا لیکن یہ جادو کر جائے بعض اوقات ہے کہ جمع غفیر پر کھڑے ہوں گے ان پر ان کے بیان کا جادو چل جائے گا اور اس جادو سے ہزاروں لوگ عمراء ہوں یہ معنی کچھ بیان جادو ہوتے ہیں تو یقین پہچانو دعات کو علماء کو ان کی سنت دیکھو محدثین کی کتبات دیکھیں فلان شخص یہ اس کا نام یہ اس کے باپ کا نام یہ اس کے دادا کا نام یہ اس کی نسبت یہ اس کا قبیلہ یہ اس کی کنیت تاکہ پوری اس کی معارفت آئے طالب اعلن کے لئے کہاں کہاں گیا جناب بسرہ گیا کوفہ گیا مدینہ گیا مصر گیا بغداد گیا تاکہ ان رہلات اور اسفار سے اس شخصیت کے سنت کا اتصال ہم سمجھ سکیں کہ جس جس سے روایت کر رہے ہیں بسری محدث سے روایت کر رہے ہیں تو بسرہ اس کا جانا ثابت ہے یعنی یہ تو بخارہ کے بسرہ کے دونوں کا ہاں ملے تو اس کا بسرہ کا سفر ثابت کرتے ہیں تاکہ سنت کا اتصال ثابت ہو جائے اور یوں جو ایک علم ان کے طریق سے آ رہا ہے محکم علم نور وہ ہمیں صحیح مطمئن کر سکے پھر جو تیسرا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ علماء کی سنا فلانے کہا کہ سقہ فلانے کہا سقہ بطق عادل ثابت سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بروقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بل سکتے ہیں موسیقی